یاسر جو پولیس افسران موقع پر موجود ہیں ان میں سے کسی سے آپ کی بات ہوئی ہو کیا وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں جو ریزر دستے ہیں وہ اتحال نہیں پہنچ سکے اس ساری صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جب یہ یہاں پر پہنچے اور افسران موجود تھے ایس ایس پی آپریشن ملک جمیر جفر موجود تھے اس کے ساتھ تک ایس پی جو ہیں قرار حسین وہ یہاں پر موجود تھے ایس ایس پی قرار حسین موجود تھے جب دو ایس ایس پی موجود ہو اس کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ بھی سائنات کی لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے جو قرار حسین موجود ہے ایک کنٹینر کی جو لہر وہ اس کو اٹھا دیا گیا ہے دوسری کنٹینر کی لہر موجود ہے لیکن اب سائر کنان ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیر میں عمران خان جی نائن پون چکے ہیں اور جی نائن سے ہی 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 نائن کے اوپر جو کنٹینر ہے وہ انٹر ہو گا اور تمام کافلت جو ہے وہ یہاں پر پہنچے گا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامباد پولیس کی جو حکمت عملی تھی وہ ناکام ہو گئی آئی جی سلامباد کل سارا دن ساری رات ان کا کسی صورت بھی کارکنان جائے ان کو ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے کیا جائے گا اب چونکہ آئی جیسے آئی جیسے آئی جیسے پاک پاک کے جمعان جو ہے اہم امارتوں پر سائنات ہیں پاک پوچھ جو ہے وہ ریڈ زون کے اندر پوچھتے ہیں سنسری جانب رینجر کی بھاری نصری جو ہے وہ اس وقت ریڈ زون کے اندر موجود ہے ان کارکنان کے نمیٹنے کے لیے پاہ اسلامباد پولیس اینٹی رائٹ پورس ایسٹی کے الکار جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور صورتحال دیت چوک میں دیشنے میں آئی اس سے ہمارا اندازہ تو یہ کہ اگر اسلامباد پولیس ان کو یہاں پر نہیں روک سکھی تو اب آگے جانا ان کے لیے تمام کارکنان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کارکنان بڑی آسانی سے اب ریڈ زون کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اس لیے کہ جو شیلنگ ہے اس کا سلسلہ اب دوارہ سے پھن چکا ہے اسلامباد کے شہری ہم نے دیکھا جیسے ہی اب روشنی ہو گئی ہے اسلامباد کے جو یہ شریدی سیکٹر ہے سیکٹر ہے جی سکور کا سیکٹر ہے لوگ اپنے گھروں سے پانی لے کر نکلے ہیں لوگوں کو پانی جو ہے وہ یہاں پر پلا رہے ہیں اپنے گھروں سے چیزیں جو ہے کھانے پینے کی شیعہ جو ہے وہ لوگ خود اپنے گھروں سے لا کرتے رہے ہیں پاکستان پری کے انصاف کے کار قرآن کو اب رات پر جو ہے وہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا اس آنکھ مچولی کے دوران اور اس ساری صورتحال میں یاسر جو سیکیروٹی ہیلکار ہیں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے ان تک کوئی نہیں پہنچا دیکھیں اسلامباد پولیس کی اگر بات کی گئے تو اسلامباد پولیس کے پاس تمام طرح جو سیکٹرٹیز ہیں ان کو دی گئی ہیں تمام طرح ان کے پاس وجود تھیں سب سے زیادہ شلنگ جو ہے وہ دی سوک کے مقام پر کی گئی ہے پلکل ایسے مناظر سے یہاں پر جیسے باتل کے لئے وہ زبین کے اوپر آگئے ہو اس قسم کی شلنگ کی گئی اس کے باوجود کار قرآن جو ہے وہ گاریاں لے کر رین زون کے اندر کھڑے رہے پیچھے نہیں آتے لیکن جب گاریوں کے اوپر ربر بولیس کا وہ پائر کیجئے ہیں سب سے بات کار قرآن سے اٹھنے پر مجبور ہو گئے لیکن اب الٹی میٹلی کار قرآن جو ہے وہ ان کا قمضہ جو ہے وہ دی سوکتوں پر ہو چکا ہے اور عمران خان کا کافلہ بھی اچھا یاسر یہ جو مناظر ہم دنیا نیوز کی ٹی وی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں جو ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں ان میں جو کار قرآن کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا جو افراد نظر آ رہے ہیں انہوں نے بیکس پہنے ہوئے ہیں تو کیا یہ تفصیلات سامنے آ سکیں کہ ان بیکس میں کیا ہے کس طرح کا سمان ان کے عمرہ ہے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے کار قرآن جو رات بھر اسلامباد پولیس اور ایسیس کے الکاروں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ہیں یہ کار قرآن کے پاک ان کے بیک میں پانی بوٹلز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رومال ہیں ماسک ہیں جو انہوں نے اپنے شہرے کے پر لگائے ہوئے ہیں کہ آسو گیس کی جو شیلنگ ہے کس سے جو آنکھیں ہیں وہ آپ کی دکھتی ہیں ساتھ ساتھ لینا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے تو تمام طرح جو چیزیں ہیں یہ ان کار قرآن کے پاس موجود ہیں اور یہی چیزیں پہن کے پوری رات جو ہے یہ اسلامباد پولیس کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ہیں اور پھر لاخر صبح جب روشنی ہوئی تو روشنی سے تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے سوری طور پر ڈی چوپ چوپ پر قبضہ کیا اور اسلامباد پولیس جانے پر مجبور کر دیا اور اس میں ایک اسلامباد پولیس کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ اس نے بڑے موقت کو روکنے کے لیے جان ساتھ چاہتھ ہزار بندہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے شل جو ہیں وہ ختم ہو گئے پھر اسلامباد پولیس بھی ایک طرف سے اپنا جو ہے وہ ایک جارج ریکارڈ دکھائی تھی ایک تقریباً چوبیس گھنٹے سے زائد سے وقت ہو چکا ہے جب تمام جو اسلامباد پولیس کے الکار ہیں جو جوان ہیں جو ڈیوٹی کے فرائز سال انجام دے رہے ہیں اب تک آر کر ان کو بھی جو ہے وہ پیچھے موو ہونا پڑا بھی تمام چیزیں ہیں جو یہاں پر رات بھر جنہوں چل دی رہی ہیں اب صبح ہو چکی ہے روشتی ہو چکی ہے اب تمام نظریں جو ہیں وہ آلہ عدیہ پر ہیں سپریم گورٹ پر ہیں نو بجے چل دی جو ہے وہ عدالتی کاروائی جو شروع کر دیتے ہیں سپریم گورٹ کی